نمشکار پسو پالک ساتھیو آج کا ویڈیو راز ڈیری فارم سے لے کے آ رہے ہیں دیکھئے جی ایک بار پھر سے خچا خچ بڑا ہوا ہے ان کا ڈیری فارم اور ایسے ہی ان کو برینڈ میری طرف سے نہیں بولا جاتا ہے وہ ڈیری فارم جہاں سے میں کہوں گا سائد ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن کوئی گاڑیوں کا لوڈ ہو کے کوئی مہاراشترا ایم پی آنڈرہ میں نہ جاتا ہوگا اور برینڈ جب بھی میں بولتا ہوں کئی بار میں یہ بات بولتا ہوں کہ ایک ایک سبت جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے اور راز ڈیری فارم وہ برینڈ ہے جہاں سے ایک سے بڑھ کے ایک پسودن آپ کو بالکل جائج قیمت میں ملتا رہتا ہے دیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور ریپیٹ گراہک ہے ایک بار گراہک آ جائے ایک بار جو ہے وہ اس کو چھتری کے نیچے فسا دیا جائے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن راز ڈیری فارم پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار جو گراہک آ گیا لگ بگ لگ بگ چار چار پانچ پانچ سال پر پرانے جو گراہک ہیں وہ بھی ان کے پاس اپنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ویسے تو اگر بات کریں تو ان کے خود کے یوٹیوب چینل خود کے فیس بک پیج سے بہت ساری ویڈیو آپ دیکھ پاتے ہیں لیکن کوئی دس پندرہ دن میں اپنے چینل پر بھی ویڈیو آ جاتی ہے کیونکہ آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ آج کل میں کیول سیلیکٹیڈ ڈیری فارموں کی ہی ویڈیو سوٹ کرتا ہوں اور ٹائم کی سورٹیج کے کارن لیکن راز ڈیری فارم وہ ڈیری فارم ہے یا تو ایس ڈی ایف پہ آئے گا ان کا ویڈیو یا خود کے چینل پہ آئے گا تو آج دیکھتے ہیں بھائیوں سے بات کریں گے بہت سارے بھائی جو ہے بیس لینے والے بھی کھڑے ہیں فارمود بھائی سے بات کرتے ہیں بھائی صاحب رام 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 سورندر بھائی کیا آلہ جی بڑی ہے تو بیس سے بھائی صاحب ویسے تو گرمیاں شروع ہو چکی ہے لگ بگ تو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی تھوڑی کم مل رہی ہیں مل تو رہی ہیں سورندر بھائی جیسے دس بھائی سے پہلے دو دن میں ہی کٹھی ہو جاتی تو اب چیار پانچ دن لگتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا بیانت کم ہے بیسو کا بھی تو مینے میں کتنے دن ہوتے ہیں پرمود بھائی جب گاڑی لوڈ کرتے ہو مینے میں لگ بگ مان کے چلو پندرہ سے بیس گاڑی لوڈ کر دیتے ہیں سورندر بھائی پندرہ تو پکی مانو ویڈیو مینے میں اپنے چینل پہ لگ بگ ایک یا دو ہی آتی ہے ویڈیو مارا خود کا چینل ہے اس پہ تو ہم دوسرے تیسری دن ڈالتے ہی رہتے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ باقی آپ سے ویڈیو بناتے ہیں ہم پندرہ دن میں بیس دن میں ایک ویڈیو آپ سے بناتے ہیں اور کسی چینل پہ ویڈیو نہیں ملے گی ٹھیک ہے کدھر سے شروع کریں کدھر سے کریں گے تو دیکھئے جی کیول جو ہے وہ اپنے چینل پہ سنسنی والڈیری فارم پر ہی پرموشن ملتا ہے اور کم سبدوں کا ہی جو ہے وہ زیادہ مطلب نکالنا چاہیے بھائیوں کو آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ گراہ کتنے زیادہ اور ریپیٹ والے ہیں پندرہ سے بیس گاڑیاں آمینے میں جو ہے وہ لوڈ ہو جاتی ہیں تو ایک نمبر سے شروع کرتے ہیں کھول کے دکھاؤ جی یہ پرموشن بھائی کتنے کی بیچی ہے سریدر بھائی یہ دو نو بینس دو لاک سترہ جار روپے کی دی ہے دو ستر کی جوڑی لی ہے دو لاک سترہ جار روپے کی ٹھیک ہے اور دودھ وغیرہ یہ تیسرے بیانت کی ہے اس میں کھیس سے کھالی ہوتی تیرہ کلو دودھ ہے یہ بچہ ہے صرف چار دن کی بیائی بینس ہے کھیس سے کھالی ہو کے سترہ کلو دودھ یہ دیکھئے تیرہ کلو ہاں سوری تیرہ کلو ادھر بچہ بیٹھا ہے اور دو ستر کی جو ہے وہ دونوں لی ہیں دو ستر کے چکر میں سترہ کلو موشن نکڑ گیا میرے اور دو لاک سترہ جار کی دو بیسے لی ہیں ایک نمبر وڑی یہ دیکھ لی اور دو نمبر وڑی یہ دیکھئے دو نمبر وڑی یہ ہے تیسرے بیانت کی اس میں در کل شام کو کھالی کی ہے کل شام کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی ایک اور صاف ستری جوٹی اور دیکھئے بس کھلو نا دیکھئے ایک بات چھوٹی سی جرور آپ بھائیوں کو دکھانا چاہوں گا کوئی بیانس نیل آئی وہی نہیں ملے گی کام چلنے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کیول بینس آئی ویڈیو بنائی اور نکل گی اور گراکوں کی لائن لگی رہتی ہے جب بھی میں آتا ہوں کم سے کم بھی ایک دو گاڑی کے ایڈوانس میں گراک بیٹھے ملتے ہیں اور ایک دو گاڑیوں کا جو ہے لوڈ بھی تیار ملتا ہے تو اس سے آگے بھائی سب تین نمبر وڑی ایک لاکھ سات ازار کی دیئے ایک لاکھ سات ازار کی ٹھیک ہے موکے پہ چودہ کلو دودھ ہے ٹھیک ہے یہ بھی تیسرے بیانت کی ہے تیسرے بیانت کی ہے چودہ کلو دودھ ہے اور ایک لاکھ سات ازار کی ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی بڑی آرڈر کی کوائلٹی ہے اور آگے والی بلکل تاجی بھی آئی دکھائی دے رہی ہے میلے سے لگی ہوئی ہے میلے سے لگی ہوئی ہے دس وارہ دن کی بھی آئی ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ٹھارہ جار روپے کی دیئے سوڑا کلو دودھ ایک لاکھ ہٹارہ جار روپے کی دیکھئے جی بہت ہی بڑی آخوبصورت جھوٹی اور اس سے آگے پھر ایک اور بڑی آخ کھلے کھلے اڈر کی چاروں تھن کافی دور یہ بھائی صاحب دوسرے بیانت کی ہے سرندر پندرہ کلو دودھ پیار ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ چھے جار روپے کی دیئے ایک چھے کی پندرہ کلو دودھ ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی ایک لاکھ چھے جار کی پندرہ کلو دودھ جب یہ جنگل میں منگل والی بات ہے جی کوئی پانچ جار مہنگی بھی لینی پڑ جاتی ہے تو کوئی بیس ہزار سستی بھی مل جاتی ہے بہت بہت ہی خوبصورت پسودن ہے ریٹ مارکٹ میں لگ بگ لگ بگ یہی ہے لیکن راج جہری فارم پر آپ کو کچھ نہ کچھ پانچ سے دس ہزار روپے جائے جی قیمت ملے گی لیکن مارکٹ میں ریٹ تھوڑے سے میں کہوں گا بڑے ہوئے ہی ماننو یہ بھائی صاحب اس میں بھی چودہ پندرہ کلو دودھ کیار ہے یہ بھی ایک لاکھ اٹھارہ جار روپے کی دی ہے ایک اٹھارہ کی نو سے دس دن کی بیائی دودھ چودہ لٹر چودہ لٹر کس سائیڈ لے لے بھائی کسے سائیڈ لے لے پندرہ کلو دو ٹائم ناپ کے لیے ہے یہ ٹھیک ہے ابھی ایک کھڑا لٹر دہری میں آنے کے بعد کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بندے کوئی بات نہیں بچے کے لیے جو ہے وہ زیادہ بینس بھاگری ہے میرے خیال سے جس گھر سے آئی ہے وہاں کلی رہتی ہوگی اکیلی رہتی ہوگی یہ بھائی یہ سرندر ایک لاکھ سترہ جار روپے کی دی ہے ایک سترہ کی زیادہ نہ کھلو بھائی بینس ایک لاکھ سترہ جار کی دی ہے اس میں بھی چودہ کلو دودھ پیار ہے آٹھ نو دن کی بھی آئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو جی اگر انہی بیس ہوگی بڑیا تیاری کا رکھی ہو کوئی ٹائم ٹوئم لگا رکھا ہو نیلا دول آگے تیل چپڑ رکھا ہو ٹھیک ہے ابھی موکے پہ پندرہ کی لدودھ پیار ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ جیارہ جار روپے کی دی ہے ایک جیارہ کی پندرہ موکے پہ موکے پہ پندرہ کی لدودھ پیار ہے ٹھیک ہے یہ کٹڑا کٹڑا ابھی دو دانت توڑے ہیں سروی سٹارٹ ہے اچھے یہ بھی ستر جار روپے کا دیا ہے کہاں جائیں گی بہنس یہ بیدر جائیں گی بھائی یہ کہاں ہوں گی کرناٹک میں کرناٹکہ میں جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی ایک اور آگے جو ہے بڑے اڈر کی بہنس ٹوٹل بائیس بہنس ہے اچھا دس بہنس ادھر والی جائیں گی یکپی میں پریاغ راج ٹھیک ہے اور یہ دو بہنس اون لائن خرید ہوگی ہیدر آباد جائیں گی دس بہنس ٹھیک ہے یہ دونوں بہنسوں تاکہ ویڈیو میں بتائیں گے اچھا آمنے سامنے والی یہ آمنے سامنے والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے جی اس سے آگے پھر ادھر والی بیاس یہ کہاں جائیں گی یہ پریاغ راج جائیں گی یکپی میں دس بہنس اتر پردیش میں یہ پہلے نمبر والی کتنے کی دیئے سردر بھائی یہ بھائی چلو بھائیوں سے بات کرتے میں دکھا بھی دیتا ہوں بیسے دکھا دو تو یہ دیکھئے جی بڑیا ادھر کی کوالیٹی اور خود آ کے لئے ہیں پریاغ راج اتر پردیش سے بھائی آئے ہیں اور یہ دیکھئے اس سے آگے پھر پہلے اور دوسرے بیاس ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی تو ان کے ریٹ وغیرہ بتانے نہیں ہے تو زیادہ آپا ٹائم لگائیں آپ کا بھی ٹائم خراب کرے دیکھنے والے بھائیوں کا وہ بھی بڑیا نہیں ہے تو آپ بھی راج ڈیری فارم سے جڑ سکتے ہیں اچھا پسودن لے سکتے ہیں جو بھائی لینے کے لئے آئے آئے ہوئے ہیں بیس ان سے بھی میں ایک بار بات کروا دیتا ہوں بھائیوں کی کدھر ہیں بھائی سب آجاؤ یہ دیکھئے جی یہ بھائی آئے ہوئے رام رام کیسے ہو جی کب آئے تھے بھائی سب چار دن ہوگے تو کتنے آدمی آئے ہو آپ دو آدمی آپ دو نے لی ہے ساری بیس یہ ادھر والی تو گھر دودھ بیچنے کا کام ہے کیسا ویوار لگا پرمود بھائی کا کوئی سمجھیا تو نہیں رہی کسی طریقے کی کوئی رہنے کی کھانے پینے کی ساری ویوستہ بڑیا ہے گھر کے جیسے اچھا تو پہلے ادھر کتنی بیس رکھی ہیں بھائی نو دس ہے اور کیا ریٹ میں بیستے ہو دودھ چھا سٹ سکسٹی سکس تو ادھر کی کہاں گھر پہ نکل جاتا ہے تو ابھی تو جیسے گرمی ضرور ہو جائے گی تو ریٹ بڑھ جاتا ہوگا کچھ اچھا فکس ریٹ ہوتا ہے پورے سال کا چلو چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی اور بھی بھائی آئے ہوئے بیچے کل چار میں سو گئے ان کی ابھی آئے نہیں ہے ڈیری پہ کل شام کو دودھ نکالا تھا آج سبح ابھی آئیں گے دن میں دس بیس لیں گے بھائی دس بیس لیں گے جالنا مہاراشترا سے بھائی شاہب رام رام کیا نام ہے سر اپنا ونوط بوتے کا ونوط جی گاؤں کون سا ہے آپ کا اور مہاراشترا میں آئیے جالنا ڈسٹک سے جالنا میں پہلے بھی لے کے گئے ہو پہلی بار آئے ہو پہلی بار آئے ہو اچھا کیسا لگا بھائی کا بھائی بار ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے چار بیس کرید لی کوئی دکت نہیں کوئی دھوکہ دھاڑی نہیں سب اچھا ہے اچھا مجھا آ گیا ایک نمبر اچھا کچھ سوچ کے آئے ہوگے یار کہیں دھوکہ دھاڑی نہ ہو جائے ریانہ میں کوئی دھوکہ دھاڑی ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا نام ہے ڈیری فارم کا تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے تو مان کے چلو جیدہ ہی افرٹ کرنی پڑتی آدمی کو کیوں آپ بھی بولنا چاہتے ہیں بھائی صاحب آپ بھی بھائی کے ساتھ چار آدمی ہیں تو ایک ایک دو 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 تین تین لیتے ہوگے پسو یا اکٹھے ایک ہی جگہ جائیں گے ایک ہی جگہ جانے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بھی بھائی دکھائی دے رہے ہیں پیچھے اچھا جو بیسوں کے ساتھ میں جائیں گے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی راز ڈیری فارم سے یہ ویڈیو لے کے آئے جو بھی پسو پالک ساتھی ان سے بیاس لینا چاہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں پسو دن لے سکتے ہیں جو گراک ہیں ان سے بھی میں نے آپ کو بات کروائی جو بھائی پسو دن لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی بڑی ساف سترا کام ہے ان کا آپ بھی ان سے سمپرک کریں کونٹیکٹ نمبر ویڈیو میں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں سب ہی بھائی جو بھی لاشت تک جوڑے ہیں سب کو میری طرف سے رام رام نمشکار ست سریع کال